پانچ اگست دوہزار دس ساؤتھ امریکہ کے ایک دیش چلی میں تیتیس مائنر ایک مائن میں مائننگ کرنے کے لیے انٹر کرتے ہیں ایک ایسی مائن جو قریب سو سال پرانی تھی اتنے سالوں تک اس خان میں مائننگ ہونے کے کارنی یہ اندر سے پوری طرح خوکلی ہو چکی تھی جیسے ہی تیتیس مجدور اس مائن میں لگوک دوہزار فٹ نیچے پہنچتے ہیں تو اچانک ایک جوردار آواز آتی ہے کوئی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی وہاں چاروں طرف ملبا ہی ملبا ہو چکا تھا کیونکہ یہ خوکلی خان پوری طرح کولیپس ہو چکی تھی جس کے نیچے تیتیس لوگ دبے ہوئے تھے یہ خبر جیسے ہی میڈیا میں آئی تو لوگوں کو لگا کہ سائد وہ سارے ورکر اس مائن میں دب کر مر گئے ہوں گے کیونکہ قریباً دوہزار فٹ گہری خدان میں کسی کا بچ پانا وہ بھی تب جب پوری خان ہی کولیپس ہو گئی ہو بلکل ہی ناممکن تھا لیکن سائد قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا دوستوں یہ کہانی ہے ایک ایسے ریسکیو اوپریشن کی جو 21 سدی کا سب سے بڑا اوپریشن تھا ایک حادثہ جو اتحاس کے پنوں میں درج ہوا اور اس کا ریسکیو اوپریشن لوگوں نے اپنے ٹی وی پر لائیو دیکھا سین ہوجے کوپر مائن یہ وہی خان تھی جو پچھلے سو سالوں سے سونا اوگل رہی تھی سال 1889 میں سین ایشٹے بین نام کی ایک مائننگ کمپنی نے اس کی شروعات کی سونے کا انڈا دینے والی اس مرگی سے سو سالوں تک انڈا لیا جاتا رہا لیکن کسی نے بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ مرگی اب جر جر حالات میں پہنچ چکی ہے جو کبھی بھی کسی کی بھی جان لے سکتی تھی کہا جاتا ہے کہ اس حادثے سے پہلے بھی اس مائن میں درجنوں حادثے ہوئے جہاں لوگوں کی جانے تک گئی تھی لیکن لالچ اور پیسے کے دم پر ان حادثوں کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا اس خان کو ہمیشہ سے ہی بینہ سرکشہ ماندندوں کو پورا کیے چلایا جاتا رہا ہے اس کے مالکوں کے لالچ کا اندازہ کوئی اس بات سے بھی لگا سکتا ہے کہ اس حادثے سے پہلے یہ دنیا کی سب سے گہری خانوں میں سے ایک تھی جہاں کام کرنا ویسے ہی بہت خطرناک تھا لیکن چند پیسو اور پیٹ کے خاتیر کچھ گریب لوگ اپنی جان کو جوکھن میں ڈال کر یہاں کام بھی کر رہے تھے لیکن پانچ اگست دوہزار دس کو ان کی جندگی پوری طرح بدل گئی تو ہوا یوں کی مائن کے کولیپس ہونے کے ٹھیک پہلے جیسے ہی ان لوگوں کو ایک حلچل کا احساس ہوا تو یہ سبھی لوگ وہاں موجود ایک امرجنسی شیلٹر میں جا کر بیٹھ گئے جو کسی ایسی ہی سچویشن کا سامنا کرنے کے لیے وہاں بنایا گیا تھا اس سیلٹر میں جانے کے بعد یہ ور کر اس سگنل کا انتظار کرنے لگے جو کام کو پھر سے چالو کرنے کے لیے دیا جاتا تھا لیکن بہت دیر بعد بھی جب کسی طرح کا کوئی بھی الارم نہیں بجا تو ان لوگوں نے باہر نکل کر دیکھا اور پایا کہ وہاں سب کچھ بدل چکا تھا باہر جانے کے سبھی راستے بند تھے باہر کے لوگوں سے سمپرک بھی ٹوٹ چکا تھا نہ بجلی بچی تھی اور نہ ہی ہوا پاس ہونے کا کوئی راستہ کھلا تھا اس ٹیم کے لیڈر لویس ارجوا ہر سمباو کوسس کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ خود کو اور اپنے ساتھیوں کو وہاں سے باہر نکال سکیں لیکن باہر جانے کا ہر راستہ اب ان کے لیے بند ہو چکا تھا ادھر لویس بھی اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ وہ لوگ ایک بڑی مسئبت میں فنس چکے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ اس استطیقی بھائیابہتہ کو کوئی اور بھی سمجھتا اور وہاں ایک پینک سیچویشن کریئٹ ہوتی اس سے پہلے ہی لویس نے سبھی کا دھیان اپنی اور کھینچا اور اس پورے معاملے کی گمبیرتہ کو انہیں آرام سے سمجھایا انہیں بتایا کہ کیسے اگر وہ ہمت سے کام لیتے ہیں تو یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں لویس کی باتوں سے سبھی لوگ پرباویت ہوئے جس نے ان سبھی کے من میں اٹھ رہے ڈر کو ختم کر دیا اور ان لوگوں نے قسم کھائی کہ وہ لوگ اپنی آخری سانس تک اس مسئبت کا سامنا کریں گے اور تب تک ہار نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی انہیں بچانے نہیں آ جاتا لیکن مسئبتوں کا دور تو ابھی شروع ہی ہوا تھا جس کا ایک لمبا سفر ان سبھی کو تیہ کرنا تھا باہر سے آنے والی مدد میں تو ساید مہنوں بھی لگ سکتے تھے اس لیے یہ سمجھ تھا یہ سوچنے کا تاکہ آخر اس گفہ میں خود کو جندہ کیسے رکھا جائے جندہ رہنے کے لیے ہمت کے علاوہ کھانا اور پانی بھی ضروری ہوتا ہے جو ان کے پاس قسمت سے موجود تو تھا لیکن بدقسمتی سے بہت کم بھی تھا مہج کچھ لیٹر پانی اور چند دنوں کا راسن اور اتنے میں ان تیتیس لوگوں کا گزارہ وہ بھی انگنت دنوں تک لیکن پھر بھی اس نامنکن کام کو ممکن بنانے میں یہ سبھی لوگ جھٹ گئے ادھر انہیں باہر نکالنے کی کوششوں کا دور بھی شروع ہو چکا تھا کیونکہ ان سبھی لوگوں کا پریوار مائن پر ہی موجود تھا جو سرکار سے لے کر پرساسن پر یہ دباؤ بنانے لگا کہ ان لوگوں کو جلد سے جلد اس گفہ سے باہر نکالا جائے جندہ نہیں تو کم سے کم مردہ ہی سہی ادھر یہ خبر دنیا بھر میں وائرل بھی ہونے لگی جس نے ان پریواروں کا کام آسان کر دیا کیونکہ اب بات سرکار کی جمعیداری پر آ چکی تھی جس کے چلتے چلی راستپتی نے تتکال ہی اس پر ایکسن لینے کا آدیس دیا اور پریواروں سے یہ وعدہ بھی کیا کہ ان کی ہر سمبھو مدد کی جائے گی جس طرح ایک ڈوکٹر کا کام دوسرا ڈوکٹر ہی سمجھ سکتا ہے ٹھیک اسی طرح سین ہوجے مائن اور اس کے بھیتر کی حالات کو بھی کوئی دوسری مائن ایجنسی ہی سمجھ سکتی تھی اس لیے اس ریسکیو اپریشن کا جمعہ دیس کی دوسری مائن ایجنسی نیشنل کوپر کوپریشن کو سوپا گیا اور یہاں کام کرنے والے مائن انجینئر آندرے سگاریٹ کو اس اپریشن کی کمان سوپی گئی سگاریٹ وہ سخص تھے جنہیں مائن میں کام کرتے ہوئے بیس سالوں سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا تھا ایک قابل انجینئر کے ساتھ ساتھ کھانوں کا چپا چپا وہ اچھے سے سمجھتے تھے یہی وجہ تھی کہ اس کام کے لیے ان پر بھروسہ کیا گیا لیکن اب یہاں ایک اور مصیبت ان کے سامنے گھڑی تھی اور وہ تھی بجٹ اس ریسکیو اپریشن میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا خرچہ تھا جو چلی جیسے دیسوں کے لیے اٹھا پانا اس سمعے کے لحاظ سے تو بہت مسکل تھا اس لیے اس دیس کے راشتپتی نے کئی دیسوں سے مدد کی گوہار بھی کی اور لوگوں سے بھی اپیل کی کہ وہ آگے آئیں اور جتنی ہو سکے اس کام کے لیے مدد کریں نیت نیک تھی تو یہ اپیل بھی کھالی کیسے جاتی یہ خبر جیسے جیسے فیلنے لگی لوگوں کا سپورٹ بڑھتا ہی چلا گیا جو پیسے مہنے بر میں بھی اکھٹا نہیں ہو سکتے تھے وہ مہج کچھ ہی دنوں میں جمع ہو گئی انہی پیسوں سے بڑی بڑی مسینیں اور وہ ہر سامان اکھٹا کیا گیا جو اس اپریشن کی ضرورت تھی اب کیول ایک ہی چیز باکی تھی اور وہ تھی ان لوگوں کا بہر آنا مائن کو اچھے سے سمجھنے اور حالاتوں کو دیکھتے ہوئے سگاریٹ کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ لوگ گفہ کے اندر سرکسد بھی ہیں اور زندہ بھی اور ہو نہ ہو وہ لوگ اسی امرجنسی شیلٹر میں ہوں گے جو اس مائن میں پہلے سے موجود تھا اور انہیں اسی شیلٹر کے پاس پہنچنا تھا لیکن یہ شیلٹر اصل میں کس جگہ پر تھا اس بات کا آئیڈیا کسی کو بھی نہیں تھا مائن کے نقصے سے بھی اس کا کوئی آئیڈیا نہیں لگ پا رہا تھا کہ شیلٹر اصل میں کہاں ہے ادھر جیسے جیسے سمجھنے بیٹ رہا تھا مائن کے نیچے ان لوگوں کا ایک ایک پل بھاری ہو رہا تھا ضرورت سے زیادہ گرمی اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اتدک مشکلوں والا سمجھنے اب قریب آ چکا تھا حالانکہ وہ پھر بھی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے اور ایک دوسرے کا من بہلا رہے تھے تاکہ اس سمجھ کو پار کیا جا سکے ادھر بچاؤ ٹیم کے دوارہ ہر دن اس چٹان کو اوپر سے کھوڑا جا رہا تھا لیکن ان کے ہاتھ کیول مایوسی ہی لگ رہی تھی لگ بھگ 20 دن بیٹنے کو تھے اور اب تک اس ٹیم کے ہاتھ کوئی بھی کامیابی نہیں لگ رہی تھی پھر اچانک وہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا اندھیرے میں چلایا گیا ایک تیر آخرکار نسانے پر لگ گیا اس ٹیم نے وہ چھید کر دیا جس کا راستہ امرجنسی شیلٹر تک جاتا تھا ادھر اس ڈرل کو دیکھ کر وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ وہ سمجھ اب دور نہیں جب وہ لوگ بھی واپس اس جگہ سے اپنے گھر جا سکیں گے اور وہ بھی جندہ یہ بات ریشکیو ٹیم کو کنفرم ہو سکے کہ انہوں نے صحیح جگہ چھید کیا ہے اس کے لیے ان لوگوں نے ترنت ہی اس مسین پر اٹیک کیا ساتھ ہی ان لوگوں نے اس پر ایک میسیج بھی لکھ دیا تاکہ ریشکیو ٹیم کو یہ پتا لگ سکے کہ نیچے دبے لوگ ابھی بھی جندہ ہیں جیسے ہی یہ بات ریشکیو ٹیم کو پتا لگی تو ہر طرف خوشی کا ماحول چھا گیا ہر کوئی بس اب اس انتظار میں تھا کہ وہ لوگ جلدی سے جلدی واپس نکالے جائیں لیکن سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ اس ہول کو اتنا چوڑا کیا جائے کہ اس راستے سے ان لوگوں تک سبھی جروری سامان نیچے پہنچایا جا سکے اور نیچے فنسے لوگوں کو بھی آرام اور حفاظت کے ساتھ نکالنے کے لیے کچھ سمیں مل سکے سو اس آپریشن کو انجام دینے کے لیے تین پلان بنائے گئی پلان اے پلان بی اور پلان سی تاکہ کسی بھی پلان کے فیل ہونے پر اس کا بیک اپ پلان تیار رہے تین الگ الگ ڈرل مسینوں سے تین جگہ پر سرنگ کی کھدائی کا کام چالو کیا گیا جس میں دنیا بھر کی ٹوپ مسینوں کے ساتھ ناسا سے لے کر چلین آرمی تک سامل ہوئے جہاں ان دونوں نے مل کر اس کیپسول کو تیار کیا جس میں بٹھا کر ان لوگوں کو کھیچنا تھا قریب باون دنوں تک کھدائی کا یہ کام ایسے ہی جاری رہا جو آخر کار بارہ اکٹوبر کو جا کر تب رکا جب فائنلی سکشٹی نائن ڈیز کے بعد فنسے ہوئے ان لوگوں میں سے پہلے وقتی کو باہر نکالا گیا اگلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ایک کر کے سبھی تیتیس مائنرز کو سرکشت باہر نکال لیا گیا یہ لمحہ ہر اس ویکتی کی آنکھوں میں آنسو لے آیا جو اسے دیکھ رہا تھا ہر طرف ایک جسن کا ماہول تھا ان لوگوں کا پریوار جتنا خوش تھا اس سے کہیں زیادہ خوش وہ لوگ تھے جو انہیں یہاں سپورٹ کرنے پہنچے تھے مائن سے سرکشت نکالے گئے یہ تیتیس لوگ اب ریال لائف ہیرو بن چکے تھے جن کے ساتھ فوٹو کھچوانے اور ان کا اوٹوگراف لینے کے لیے لوگ سور مچا رہے تھے وہیں اب اس مائن کا چالو رہنا تو ویسے بھی پوسیول نہیں تھا اس لیے اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ساتھ ہی لاپروہی برتنے کے معاملے میں اس سے آپریٹ کر رہی کمپنی پر بھی کیس درج کیا گیا آج اس سائٹ پر اس ایتیہاسک ریسکیو آپریشن سے جڑی ہوئی چیزوں کا ایک میوزیم بنا دیا گیا ہے جہاں ان بہادر لوگوں اور انہیں بچانے والوں کی گورو گاتھا کا بخان کیا گیا ہے جو یہ سندیس دیتا ہے کہ اگر ہمت اور ہنسلات دونوں ہی مضبوط ہوں تو چٹان کو بھی چیر کر باہر نکلا جا سکتا ہے موسیقی